بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وسلم على سیدنا محمد وعلى آلہی وآصحابہی وسلم ہمارا آج کا موضوع خاص نفس پر ہے اور ہم آج کی اس ویڈیو میں یہ ڈسکس کریں گے کہ جب ہم نفس کو ذکر اور مجاہدہ کی طرف لے جاتے ہیں یا اس کا علاج کرتے ہیں تو ہمارے نفس کی صفات کیسے تبدیل ہوتی ہے اور اس تبدیلی کے بعد نفس کی کیا قیفیت اور کیا حالت ہوتی ہے دیکھے سامن یاد رہے کہ نفس سے مراد کسی چیز کا وجود یا اس کی حقیقت یا اس کی ذات ہوتی ہے مگر مزید اس ڈیٹیل میں ہم نہیں جانا چاہتے کیونکہ نفس کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے وہ کچھ عرصہ قبل ہی ہم ڈسکس کر چکے ہیں لہذا اب بلا تاخیر ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں دیکھیں نفس کی صفات کی تبدیلی کی مثال شیشے سے بھی لی جا سکتی ہے کہ مٹی اس کا بنیادی انصر ہوتا ہے اور مٹی سے ہی کسافت نکال کر اس کا تذکیہ اور صفائی کی جاتی ہے پھر اسی مٹی کو اجلا کر کے چمکایا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ شیشے کی شکل اختیار کر لیتی ہے اب کہاں وہ مٹی کہ اگر آنکھوں کے سامنے آ جائے تو نظر آنا بھی بند ہو جاتا ہے اور کہاں شیشے کی یہ شکل کہ اس کے ذریعے سے پہلے جو کم نظر آتا تھا اب وہ بھی بہتر اور واضح طور پر نظر آنے لگ گیا ہے دیکھیں دراصل اس کی جو اصل حالت تھی اس میں کسافت غالب تھی جس کی وجہ سے جو نظر آتا تھا وہ بھی بند ہو گیا تھا اب آلائش سے پاک خالص شکل میں جب شیشہ بن گیا تو اب اس پر لطافت غالب آ گئی ہے اب اس کی دوسری مثال آچینی کے برتنوں کی ہے دیکھیں یہ برتن بھی بنیادی طور پر مٹی ہی کے بنے ہوتے ہیں لیکن جب یہ ڈینر سیٹ یا ٹی سیٹ ہوتے ہیں تو ان پر نظر بھی نہیں ٹھہرتی حالانکہ بنیادی طور پر یہی وہ مٹی ہے جو اگر کھانے پر پڑ جائے تو مروب کھانا بھی نا پسندیدہ ہو جاتا ہے دیکھیں صاحبین یہ تمام مثالیں یہ ثابت کرنے کے لیے دی ہیں کہ سارا معاملہ تسکیہ اور تصویہ کا ہے دیکھیں یاد رہے کہ نفس امارہ سے لے کر نفس مطمئنہ راضیہ مرضیہ اور کاملہ تک جانا سارا یہی عمل ہے دیکھیں جب مٹی اٹھائی تو کیچڑ بنایا پھر وہاں سے شروع کیا تو کلے بنی اور وہ کلے بناتے بناتے برتن بنیں اور پھر وہ کھانے کی میز پر جا کر ڈینر سیٹ بن کر چمکا غور کریں کہ جب اصل مٹی تھی تو وہ حکیر اور بے وقت تھی مگر آپ اسی مٹی پر ہزار ہاں روپے خرج کر کے گھر لائے جا رہا ہے اور آپ اس پرانی مٹی کی حالت میں ایک ذرہ بھی اپنے کھانے میں ڈالنے کو تیار نہیں تھے مگر آپ اسی مٹی کی بنی ہوئی پلیٹ میں سالن ڈال کر اور فخری انداز سے کھا رہے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی اصلیت تو وہی ہے بات کو سمجھئے گا اس کی اصلیت تو وہی ہے مگر یہ تذکیہ اور تصویع کا عمل ہے جس کے باعث وہ چیز اس مقام پر جا پہنچی کہ اس کی ماہیت ہی تبدیل ہو گئی یہی فرق عام انسانوں اللہ کے نبیوں اور ولیوں اور طالبوں کا ہوتا ہے اب پتھوں میں بھی یہی چیز دکھائی دیتی ہے دیکھیں عام پتھر سڑکوں پر پڑے ہوتے ہیں اور لوگ انہیں سر راہ چلتے ہوئے ٹھوکریں لگا کر گزر جاتے ہیں لیکن کچھ پتھر ایسے بھی ہیں جو عقیق مرجان یکوت اور زمرت کے نام سے جانے جاتے ہیں اور لوگ انہیں مہنگے داموں خرید کر انگوٹھیوں میں نگینے کے طور پر جڑواتے ہیں اور اگر اس سے مزید آگے بڑھیں تو ہیرہ بھی پتھر ہے جو انتہائی بیش قیمت ہے انہیں مثالوں سے اطلاق کریں تو پتھر نفس امارہ ہے اور ہیرہ نفس مطمئنہ نفس راضیہ مرضیہ اور کاملہ کی مثال ہے دیکھیں نسبت بدلنے سے تقدس میں بھی فرق آتا ہے اب سڑکوں پر لگے ہوئے بھی پتھر ہیں اور جس سے حرم کعبہ اور حرم نوی تعمیر ہوا ہے وہ بھی پتھری ہیں مگر نسبت کے ساتھ ان کا درجہ بھی تبدیل ہو گیا اصل باز یہ ہے کہ تصفیہ اور تزکیہ سے چیزوں کی حالت ماہیت اور کیفیت بدل جاتی ہے حتی کہ بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ کس چیز سے بنی ہوئی ہے اب نفس امارہ سے لے کر نفس مطمئنہ تک اور مطمئنہ سے آگے راضیہ مرضیہ اور کاملہ تک اتنی تبدیلی اور انقلاب بپا ہو چکا ہوتا ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ وہی نفس ہے جو کل تک نفس امارہ تھا دیکھیں قدرت کے نظام کی ہر شہ میں یہی قانون رائج ہے اب اگر آپ غور کریں تو نفس ایک ہی ہے لیکن جیسے جیسے وہ صفات بدلتا جاتا ہے وہ ہیرہ بنتا چلا جاتا ہے اور یہی نفس صفات کی تبدیلی کے بعد اللہ تعالیٰ کی نظروں میں محبوب ترین بن جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مقام پر یہ نفس کلمہ طیب پڑھ لیتا ہے اور یاد رہے کہ نفس جب کلمہ پڑھ لیتا ہے تو پھر یہ ایسا مومن بنتا ہے کہ ایک لمحہ بھی اللہ کے ذکر سے یہ غافل نہیں ہوتا سلطان العرفین حضرت سخی سلطان باہو ایسے نفس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نفس ایک ایسی سواری ہے جس کی رسائی رازِ الہی تک ہے اور یہ مشاہدہِ توحیدِ حق تعالیٰ تک پہنچاتی ہے آپ مزید فرماتے ہیں کہ تابعہِ نفس پیاری جان سے بہتر دوست ہے مگر اس نفس کو احمق اور بے تمیز لوگ کیا جانے حضور سلطان العرفین اپنے ایک پنجابی بیعت میں بھی اسی نفس کے متعلق فرما رہے ہیں کہ ای ہو نفس اسادہ بیلی جو نال اسادے سدہ ہو زاہد عالم آن نوائے جتھے ٹکڑا ویکھے تھے دہ ہو جو کوئی اسدی کرے سواری انو نام الادہ لدہ ہو راہ فقردہ مشکل باہ ہو گھر مانا سیرہ ردہ ہو مطلب کہ یہی نفس و تسکیہ اور صفات کی تبدیلی کے بعد تمام مکاریوں اور حیرہ سو حوث سے توبہ طائب ہو کر یہ ہمارا جگری دوست بن چکا ہے اب یہی نفس ہمیں نیکی کی تلقین کرتا ہے اور بیعت کے دوسرے مصر میں آپ فرما رہے ہیں کہ دوسری طرح وہ زاہد مولوی اور عالم وغیرہ ہیں کہ ان کا نفس جہاں مال و دولت دیکھتا ہے وہی انہیں گرا دیتا ہے اور وہ حقیر دنیا میں غرق ہو چکے ہیں اور حتیٰ کہ وہ اپنا دین بھی بیج چکے ہیں اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ وہی شخص کامیاب ہے جس نے نفس پر سواری کی ہے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نفس کا تسکیہ کرنے کا شعور عطا فرمائے اور اس راہ میں ہماری مدد فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں تب تک اللہ نگبان موسیقا موسیقا